السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلا آلہ واسحابہ وموالا اما بعد معزز حاضرین آج کی اس مجلس میں محرم اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے چند باتیں جو غلط فہمیوں کے طور پر موجود ہیں سماج و معاشرے میں ان کا تذکرہ کرنا سب سے پہلی بات دیکھیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مشمعین کے تعلق سے ایک جملہ دعا کے طور پر جو ہم استعمال کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کو کہا ہے اور کیا ہے اور وہ لقب دیا ہے وہ ہے رضی اللہ عنہم لیکن آپ دیکھیں شیعہ اور روافظ کے ہاں حضرت علی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم دونوں باپ اور بیٹے کو رضی اللہ عنہ کہنے کے بجائے علیہ السلام کہا جاتا ہے جبکہ یہ لقب یا یہ ٹائٹل انبیاء کے لئے علمان خاص مانا ہے اسی لئے ہمیں اس چکر میں پڑھ کر کے حضرت علی علیہ السلام یا حضرت حسین علیہ السلام یہ نہیں کہنا ہے اور اس لقب کے استعمال سے ان کے تعلق سے ہمیں بچنا ہے دوسری بات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم کو لوگ شیر خدا کہتے ہیں جبکہ کہیں پر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم کے تعلق سے یہ لفظ استعمال نہیں ہوا کہیں پر بھی یہ شیعوں کی طرف سے آئی ہوئی ایک چیز ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم کو شیر خدا کہہ کر کے بلائے جائے اسد اللہ کہہ کر کے بلائے جبکہ یہ لقب جو ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہم کے لئے استعمال ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم کے لئے کہیں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا سیئے حدیث میں یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں ایسا نہیں کہا لیکن شیعوں کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم کو شیر خدا کہا جانے لگا اور پھر یہ حمال سنت والجماعت کے ہاں بھی یہ چیز رائج ہو گئی جبکہ یہ جملہ بھی ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے تیسری چیز حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم بلا شبا بہت اوچھے مقام پر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم کے بیٹے ہیں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اہل بیعت میں سے ہیں لیکن صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم نہیں بلکہ ان کے ساتھ ان کے اپنے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہم بھی موجود لیکن حضرت حسن رضی اللہ عنہم کا کہیں تذکرہ نہیں گئی آپ ان ذاکروں کی مجلسے جا کر کے چیک کریں حسین رضی اللہ عنہم کا تذکرہ بار بار ملے گا کئی بار ملے گا کئی طریقوں سے ملے گا لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہم کا تذکرہ کہیں پر بھی نہیں کرتے ہیں اور نہ ان کا تذکرہ کہیں پر ملتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہم کون ہے انہوں نے کیا کیا اور کس طریقے کا کام کیا حالانکہ جنت کے نوجوانوں کے سردار صرف حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت صرف حسین رضی اللہ عنہ سے نہیں تھی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسین رضی اللہ عنہ کو بھی بوسا دیا کرتے تھے جب بھی ملاقات ہوتی تھی اور حسن رضی اللہ تعالیٰ نو کو بھی بوسادت بلکہ دونوں کو ایک ساتھ بٹا کر کے ان پر دم بھی کرتے اعیدو کما بکلمات اللہ تحمد میں تم دونوں کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں تو جیسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مقام ہے ویسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نو کا بھی مقام ہے یہ نہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نو مقام میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نو سے بڑے ہوئے ہیں یہ تیسری بات چوتھی بات ہمارے سماج معاشرے میں تصور ہے کہ محرم کی جو فضیلت ہے وہ فضیلت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے جبکہ یہ بھی ایک غلط فہمی یہ بھی ایک غلط فہمی حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کی شہادت سے پہلے بھی محرم کا مہینہ تھا بلکہ محرم کا مہینہ جب سے آسمان و زمین قائم ہے تب سے موجود ہے یہ محرم کا مہینہ اور محرم کی فضیلت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کی شہادت سے بہت پہلے پچاس سال پہلے خود ان کے نانا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کی فضیلت اپنی زبان سے بیان کی بلکہ رمضان کے روزے فرض نہیں تھے تو محرم کے روزے فرض تھے جیسا کہ بعض علماء نے لکھا ہے لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو محرم کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی اور اسے نفلی طور پر روزہ اس کا رکھا جانے لگا اور محرم کے روزوں کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا یہ مہینہ ہے اور رمضان کے بعد اس مہینے کے روزے سب سے زیادہ افضل ہیں اور اسی مہینے میں عاشورہ کا روزہ بھی ہے لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ کر کے ایسے بیان کیا جاتا ہے گویا کی ساری فضیلت جو محرم کی ہے وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے جبکہ نہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے اس کی فضیلت کا کوئی تعلق ہے اور نہ ہی محرم کا اپنے آپ میں کوئی تعلق حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادث یہ اتفاق تھا کہ اس مہینے کی دس تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیئے گئے اس کے پیچھے کا جو ذمہ دار ہے اس سے اللہ رب العالمین نپٹے گا اللہ رب العالمین کے حوالے اس کا معاملہ ہے لیکن اپنی زبان کو گندی کرنا اپنی زبان کو کسی کے تعلق سے دراز کرنا فلا نے کیا فلا نے کیا اور ایسے بیان کرنا گویا کی بندہ وہی پر موجود تھا اس کربلا کے میدان میں اور پورا جیسے لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے اس کی نظروں کے سامنے بیان کرتا ہے یہ ساری غلط باتیں ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا اگر تذکرہ کرنا ہے اس سے پہلے بھی بہت سی شہادتیں ہوں سمیہ اور یاسر دونوں میاں بیوی مکہ کے اندر شہید کر دیئے گئے اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ خاتون سمیہ رضی اللہ عنہ ان کے شوہر یاسر کو شہید کیا گیا مدینہ کی زندگی میں آئے جنگ بد روحی آٹھ انسار اور چھے معاجرین صحابہ شہید کیا گئے جنگ اعود کے اندر ستر صحابہ کو شہید کیا گیا سنچار ہجری میں سفر کے مہینے کے اندر ستر قرآہ حفاظ کو شہید کر دیا گیا گدوکے سے لے جا کر کے جنگ اعود میں جو صحابہ شہید ہوئے ان میں سب سے پہلے ہجرت کرنے والے ابو سلمہ ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپی ذات بھائی عبداللہ بن جہش ہیں اسلام کے سب سے پہلے مبلغ مصعب بن عمیر ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہدہ اسد اللہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں آپ اور آگے بڑے جنگ خندق کا تذکرہ کریں سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو تیر لگا اور اسی تیر کی وجہ سے بعد میں وہ شہید ہو گئے اور ان کی وفات کی وجہ سے اللہ کا عرش ہل گیا یہ سارے صحابہ شہید ہوئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ختم ہوتی ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نہوں دنیا سے جاتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں شہید کیے گئے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو چالیس دنوں تک قید کر کے مظلومانہ طور پر شہید کر دیا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں شہید کیے گئے حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے والد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دے کر کے مار دیا گیا وہ بھی شہید کر دیا گیا ان سارے لوگوں کی شہادتوں کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا سب ملا جلا کر کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا تذکرہ کرتے ہیں حسین رضی اللہ عنہ سے ہمیں محبت ہونی بھی چاہیے اہلِ بید میں سے ہیں لیکن صرف ان کی شہادت کا تذکرہ کرنا اس پر ماتم کرنا جو کی گناہ ہے غلط ہے شریعت نے اس پر وعید سنائی ہے صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کر کے لیپا پوتی کرنے کا معاملہ ہے اور خود اپنے جرائم پر پردہ ڈالنے والی بات ورنہ انہی لوگوں نے حضرت حسن کو بھی مارا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بھی مارا انہی لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی مارا انہی لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی مارا لیکن ان تمام شہادتوں کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا ہے اور کسی طرح کی بات ان ذاکروں کی مجلسیں آپ چیک کریں کہ عبداللہ بن سبا کا کوئی نام نہیں لیتا سارے یزید 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 کہے جا رہے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے جتنی شہادتیں ہوئیں جتنے فتنیں ہوئیں اور جس طرح کی سادشیں کی گئے ان ساری سادشوں میں عبداللہ بن سبا کا عبداللہ بن سبا نے اسلام کا چولہ پہنا لبادہ پہنا مسلمان ہوا اور پھر ساری سادشیں کر کے اس نے سب کچھ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا لیکن عبداللہ بن سبا کا کہیں تذکرہ نہیں ہوتا کہ اس کو مجرم تیرایا جائے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے پیچھے علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے پیچھے حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور یہی جو ہے بدماش اور بدتمیز لوگ بعد میں سوال کرتے تھے کہ مکھی مارنے کا کیا گناہ ہے تو صحابہ کہتے تھے کہ ان لوگوں نے حسن کو مار دیا اور یہ پوچھتے ہیں مکھی مارنے کا کیا گناہ جن کے یہاں انسان کا قتل کرنا کوئی بہت بڑا جرم نے شمار کیا جاتا وہ اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کے لئے شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو محرم کے حوالے سے یہ چند غلط فہمیاں بعض حضرات بیان کرتے ہیں حسین رضی اللہ عنہ کی تعلق سے معاملہ ہو یا محرم کے اندر حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالے سے معاملہ ہو ہمیں چاہیے کہ ہم اصل صحیح درست اور حقیقی باتیں جاننے کی کوشش کریں ان کی ان کی سننے کے بجائے اور دوسروں سے جو ہے سنی سنائی باتیں لے کر کے اسی کو اپنے بچوں کو سنانے کے بجائے حقیقی باتیں سنیں وہ الفاظ وہ جملے استعمال کریں جو جملے صلف نے اہل سنت والجماعت نے استعمال کی ہیں اور کہیں ذہن میں کوئی اس طرح کی غلط بات آتی ہو تو وہی دعا پڑھیں جو اللہ رب العالمین نے دعا سکھائی ہے ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلل للذین آمنوا ربنا انکا رعوف الرحیم اللہ رب العالمین ہمیں صحابے کرام کا احترام کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین وصل اللہ للنبی کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبق ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن